سواگت خوش آمدید and welcome to سوہانہ سفر ویدنو کپور صرف 92.7 بگ ایفن بر تو میرے مہربان دوستوں شروع کرتے ہیں آج کی محفل فلمی دنیا کے سوہانے دور کے قصوں، کہانیوں، افسانوں، ترانوں کا سلسلہ جو آج قصے لے کر میں آیا ہوں اس کی ایک جھلک آج میں آپ کو سناؤں گا امیتاب بچن اور یش چوپڑا سے جڑے ایک قصے کے بارے میں ایک وعدے کے بارے میں جسے پورا نہ کر پانے کا غم امیتاب بچن کو آج بھی ہے اور بتاؤں گا ساحر لدھیانوی کے ساتھ گھٹی ایک گھٹنا کے بارے میں جس میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گئے تو تھے چائے پینے ریلوے سٹیشن مگر بیچ میں ہی کچھ ایسا ہو گیا کہ انہیں اور ان کے دوستوں کو رات بیتانی پڑی پولیس سٹیشن کی حوالات میں اور سناؤں گا کہانی اس سنگیتکار کی جس کے گیت آج بھی لوگوں کی زبا پر ہیں جسے اس کے سنگیت کے لیے نیشنل اوارڈ بھی دیا گیا مگر نام اس کا ہمیشہ گمنام ہی رہا کون تھا یہ کیا تھی ان کی زندگی اور ان قصوں کے ساتھ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بار دلیب کمار کو سامنے دیکھ کر کیوں چیخ پڑی سائرہ بانو ایسے ہی کچھ افسانیں ترانیں ہوں گے آج کی محفل میں سب سے پہلے بات امیتاب بچن اور یش چوپڑا کی رشتے کی بہت نزدی کی قریبی آتمیتہ کا رشتہ اور یہ رشتہ بنا تھا اس وقت جب وی شانترام کے راج کمل سٹوڈیو کے ایک چھوٹے سے حصے میں یش چوپڑا نے اپنا چھوٹا سا آفس کھولا تھا اور وہاں صرف دو ڈسک رہا کرتی تھی ایک پر یش جی خود بیٹھتے تھے اور دوسری پر ان کا اکاؤنٹ وہیں سے سارے کام ہوتے تھے امیتاب بھی اسی چھوٹے سے کمرے میں جا کر ان سے ملتے گپے مارتے چرچا کرتے دھیرے دھیرے دونوں کا پروفیشنل رشتہ فرنڈشپ میں بدل گیا وقت آیا جب یش جی بہت بیمار تھے اسی وقت امیتاب بچن نے ان سے سمپرک کیا حالچال پوچھا اور کہا کہ میں جلدی آپ سے ملنے آؤں گا یش جی نے امیتاب سے کہا ٹھیک ہے آجاؤ گپ شپ کریں گے اس دن نہ کوئی کام ہوگا نہ مددے ہوگے ہوگی تو صرف گپ شپ امیتاب بچن صاحب وعدہ کر کے اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہوتے چلے گئے ٹریولنگ تھی بیچ بیچ میں کئی بار کوشش بھی کی کہ وقت نکال کر یش جی سے ملائیں مگر کوئی نہ کوئی وجہ سے یہ ملنا سمبھو نہیں ہو پا رہا تھا لیکن بھاگے کا کھیل دیکھئے کہ ایک دن اچانک انہیں خبر ملی کہ یش جی نہیں رہے امیتاب بچن نے اپنے ایک انٹرویو میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا یش جی کو کھو کر ایسا لگتا ہے کہ ایک دل کا حصہ ٹوٹ گیا ہے ساہر لدھیانوی ایک بار اپنے دوستوں کے ساتھ چائی پینے نکل گئے نکلے تو تھے چائی پینے مگر پہنچنا پڑ گیا حوالات کیوں جاننے کے لیے سنتے رہیں سوہانہ سفر وید انو کپور صرف 92.7 بگ ایف ایم پر سنتے رہیے ریڈیو کا نمبر ون شو سوہانہ سفر وید انو کپور صرف 92.7 بگ ایف ایم پر